اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیلوز کیا حال چالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک اور خیر خرید سے ہوں گے آج کا ٹوٹکہ شیئر کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لائک کیجئے شیئر کر لیجئے میں آپ سب کو اپنی چینل سادیاز ٹوٹکے میں ہلکم کرتی ہوں آج کا ٹوٹکہ ہے پاؤں کے تلووں کے جلن کے متعلق عام طور پر گرمیوں کے موسم میں پاؤں کے تلووں میں بہت زیادہ جلن محسوس ہوتی ہے تو یہ جگر کی گرمی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے بعض لوگوں کو شگر کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور وہ خواتین جو گھر کے کام کا زیادہ کرتی ہیں تو وہ ان کو تھکاوٹ کی وجہ سے بھی ایسے ہو جاتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے سرسکہ تیل لینا ہے سرسکہ تیل عموماً ہر گھر میں موجود ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے سرسو کی بوٹر لکھی ہوئی ہے سرسو کی تیل کی اور ایک باؤل میں میں نے تھوڑا سا سرسو کا تیل ڈال لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی نکس کر لیا ہے وہ اس طرح کا بن جائے گا اس کو آپ نے ہاتھوں کی بگت سے آپ نے پاؤں کے تلووں کی مالش کر دینی ہے تھوڑی دیر بعد میں ہی آپ محسوس کر لیں گے کہ پاؤں آپ کے ٹھنڈے ہونے محسوس ہو گئے ہیں یہ آپ یا خود لگائیں یا آپ نے بچوں سے یا کسی بھی گھر کے پر سے آپ لگوا سکتے ہیں پاؤں کی مالش کیجئے رات کو سونے سے پہلے اس کے بعد آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی اور تھکاور بھی محسوس نہیں ہوگی آپ کو امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ ٹوٹکا آپ کو پسند آئے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ